کبھی کسی کے جان کی تحفظ کی بات کرتا ہے کبھی ملائے کے کاموں میں باہمی تعابون کی بات کرتا ہے کبھی نقید کی تلقیم کی بات کرتا ہے کبھی بدکاری سے دور رہنے کی بات کرتا ہے یہ سب سے اللہ تعالیٰ نے آیات پیش کی ہیں اپنے حکامات پیش کی ہیں اور تیہاں نے یہ فرمایا کہ میرا رسول جو تمہیں دیو ماتو رسول فخزو و مالاہاکم ان رفانتا ہوں میرا رسول جو تمہیں دیو تو لے لو جس سے منع کرے اسے نبیو یہی سران ہے یہی ایک بات ہے کہ آپ سے اس پر بھی تنجیر شریف کے ایک حدیث جامعے تنجیر جن دور میں اس حدیث کو نکل کیا ہے مدور حوالہ جس کو پیش کر رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے انہوں نے دینا منہ ورہ کے انہوں نے پہ گھر بنائیا تو گمبر دنما گھر تھا گول تو آپ نے آپ کا گزر ہوا فرمایا کہ باہ حضر بھائی یہ گھر کس کا ہے تو گرنالکہ وہاں ساری صحابی کا ہے تو آپ نے کوئی وہاں افعاد نہیں بولے صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ آپ نے نراز کرتا ہے کہ آپ دلتے پر کوئی سمجھ گئے تو کسی کا کسی نے جا کے صحابی کو بتایا جس کا وہ گھر تھا کہ آپ صلی اللہ نے اس کو نامسند کیا ہے حالانکہ کوئی افعاد نہیں بولے بس اتنی بات تھی دو روایت کا نورا روایت کرتا ہے کہ دو یا تین دن بعد آپ صلی اللہ نے کہا وہاں پھر گزر ہوا تو دیکھا وہاں گھر نہیں ہے وہ ختم کر دیا گئے آپ نے کہا دیا یہاں گھر تھا وہ گھر گئے کہتے ہیں کہ وہ وہ تو سبھنے ختم کر دیا ہے آپ نے اللہ سے بلاو بدایا کہ آپ صحابی رسول کو اب نورا تم نے اتنا اس پر خرچ کیا تھا ختم کیوں کیا ہے یہ خلاصہ سنا رہا ہوں عدیس کا تو آپ نے وہ عزت کہتا ہے یا رسول اللہ سنا تھا یہ گھر آپ کو پساننی یہ گھر آپ کو پساننی سے گھر میں ہم نے رہ کر کیا کرنا ہے تو یہ بات ہے ایمان کی بات جو لوگ اغیاب جو تصریف کرتے ہیں کہ وہ لوگ فرور تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ پر جانے بھی پیش کی آپ صلی اللہ کے ایک ایک بات کو مانا آپ صلی اللہ کے ایک سنت کو بنایا ہے ایک صحابی تھے ان کے دارے کا ایک بات میں بتانے لگا ہوں کیونکہ محبت کیسی تھی وہ زالہ سے موڑتے تھے اسے دھوتے تھے اس کو تیر لگاتے تھے ایک بات کو کنگی کرتے تھے کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے سنت کو دیکھا ایسے کرتے ہو کہ وہ سنننے کہتے ہیں میرے رسول سے وہ اٹھتے رو دونا اسے کنگی کرتے تھے اس لیے میں نے ایک بات کو ہی کرتا ہوں تو یہ سنتے بناتے آپ صلی اللہ کے جو معاملات بناتے تھے یہ اسلام اس لیے ان لوگوں کے تذکریاں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثالیں دیں ہیں تو لہذا ہمیں سب سے زیادہ فاکس اب ہم اس پہ کرنا ہوگا کہ ہم اسلام خود کو یہ تو لیے ہے لیکن اس پہ امیلیمنٹ کرے اپنی اولادوں کو سکھائیں جب ہم دین سکھائیں گے وہ آگے سب سے سکھا لے گا ہم اپنے آپ کو جب اسلام سکھائیں وہ آگے سب کچھ وہ آپ کو دین سکھا لے گا تو یہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی تفیق دیں اور